موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے پہلے تو بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن بعد میں اسی کی تعظیم کی اور یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا اس سے پہلے کعبے پر غلاف نہیں ہوا کرتا تھا اس واقعے کو یا اس کی تفصیلات کو ویسے تو حافظ ابن کسیر نے البدایہ ون نہایہ میں بیان کیا ہے اس کے علاوہ اس کو ابن حشام میں اور دیگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ بہت پرانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کئی سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا یمن کا طبعے اس سمانے میں ان کے ٹائٹل ہوا کرتے تھے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ آخری طبعہ تھا تو اس کا نسب جو ہے وہ زید بن عمر سے آگے جا کے یہ بالکل صبعہ تک ملتا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو طبعہ نے اسعاد جو ہے محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ آیا اور دو یہودی علماء کو اپنے ہمراہ لے کے یمن چلا گیا اس کی تفصیلات پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بتاؤں گا سیرت نبی کے دروس میں آپ کو تھوڑا بہت بتایا تھا لیکن بہرحال اس نے بیت اللہ کی مرمت بھی کروائی اور غلاب بھی چڑھایا اور ربیعہ بن نصر سے قبل یہ حکومت کرتا تھا وہ مشرقی ممالک کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دراصل مدینہ کے راستے سے آیا اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا واپس ہوا تو اس کا بیٹا قتل ہو چکا تھا قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس نے مدینہ اور اس کی نخلستان کو تباہ و برباد کرنے کا عظم کر لیا تو انسار نے عمر بن طلحہ نجاری ان کی زیر قیادت اس کی مضاہمت کی اچھا محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں اسے احمر نے اس لڑکے کو کھجوریں توڑتا ہوا پایا اور اسے درانتی کے وار سے موت کے گھاڑ اتار دیا جو کھجور کا پھل پیوند کرنے والے کے پاس ہوتی ہیں اچھا اب اس جنگ کا حال بڑا عجیب تھا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ والوں کی زیافت کا کیا عالم ہے کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ تعالی نے سارے قطع عرب میں سے مدینہ منورہ کی اس جگہ کا انتخاب بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ یہاں پر جن لوگوں کو بسایا ان کی طبیعت میں مہمان نوازی تھی تو انسار کا بیان ہے کہ نجاری جو ہے یہ دن کو تو طبع کے ساتھ لڑتے اور رات کو معمول کے مطابق اس کی میزبانی کرتے طبع یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران زدہ تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں یا تو یہ بہت ہی ناتجربے کار لوگ ہیں یا یہ بلکل سادہ لوگ ہیں کہ بھئی جس سے لڑتے ہیں اسی کو پھر آگے جا کے اس کی خدمت بھی کرتے ہیں رات کو جب جنگ ہو جاتی ہے ختم پھر اگلے دن پھر لڑنا شروع کر دیتے تو ابن اسحاق نے انسار سے نقل کیا کہ طبع جو ہے وہ یہود پر سخت ناراض تھا کہ انہوں نے اس کو مدینے میں جنگ کرنے سے منع کیا تھا اچھا سہیلی نے اس کو یوں نقل کیا ہے کہ طبع اپنے ابنائے عام یعنی انسار کے تعاون کے لئے مدینے آیا تھا کہ یہود مدینے میں انسار کے پاس چند شرائط کے تحت آباد ہوئے تھے یہود نے ان شرائط کی پر خلاف ورزی کی اور ان پر فردس درازی شروع کر دی اللہ بہتر جانتا ہے بانال ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ طبع انسار کے مقابل برسر پیکار تھا کہ بنو قریضہ کے دو یہودی علماء کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مدینے اور اس کے باشندگان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے تو علماء یہود نے اس سے گزارش کی کہ حضور آپ ایسا نہ کیجئے آپ مدینے کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسئیبت میں مبتلا ہو جائے اس نے پوچھا کہ اچھا ایسے کیوں ہوگا تو ان علماء نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک آخر الزمان قریشی نبی کی ہجرتگاہ ہے جو مکہ سے یہاں تشریف لائیں گے تو لہٰذا وہ جنگ و جدال سے باز آ گیا اور ان کے علم و دانش کا قائل ہو گیا ان کا معتقد ہو گیا اور ان کے دین و ایمان کا پابند ہو کر مدینے سے کوچھ کر گیا تو گویا اس نے یہودیت کو ایک طریقے سے قبول کر لیا ہے اچھا ابن عصاق کا بیان ہے کہ طبعہ اور اس کی قوم بدپرست تھی اور وہ براستہ مکہ یمن کی طرف کوچھ کر رہا تھا عصفان اور عمج کے درمیان پہنچا تو حزیل بن مدرکہ کے چند افراد نے اس سے عرص کیا کہ جناب ہم آپ کو ایک عظیم خزانے کی نشان دہی کر سکتے ہیں جو قبل عظیم تمام بادشاہوں کی نظروں سے چھپا ہوا تھا وہ ایسا ہے کہ وہاں پر آپ کو بے شمار ذر ملے گا یا قوت ملیں گے جواہر ملیں گے اس نے کہا ضرور بتاؤ چنانچہ انہوں نے کہا کہ مکہ میں ایک گھر ہے جو کہ ان کی عبادت کا ہے وہاں وہ عبادت کرتے ہیں اور پھر جب چڑھاوے آتے ہیں تو وہ انہیں جمع بھی کرتے ہیں تو ایک ان کے ہاں بہت زیادہ مال و دولت یوں جمع ہے اچھا آلِ حزیل کا خیال تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے گا تو تباہ ہو جائے گا اس لئے انہوں نے اس لئے اس کو راہ دکھائی کہ ان کو پتا تھا کہ جو مکہ پہ حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا تو بارال اس نے کیا کیا اس نے ارادہ کیا کہ میں پھر مکہ پہ حملہ کرتا ہوں اور آلِ حزیل یہ جانتے تھے کہ جس نے بھی اس کی تباہی کا ارادہ کیا وہ خود ہی ہلاک ہو گیا تو جب اس نے حملے کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان یہود علماء سے مشورہ کیا تو علماء نے بتایا کہ آلِ حزیل نے آپ کی اور لشکر کی تباہی اور ہلاکت کا منصوبہ بنایا ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر صرف یہی گھر اپنی عبادت کے لئے منتخف فرمایا ہے اگر آپ اس پر حملہ آور ہوئے تو لشکر سمیت تباہ و برباد ہو جائیں گے پھر اس نے پوچھا کہ جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ جو کچھ وہاں کے باشندے کرتے ہیں آپ بھی ویسا ہی کریں اس گھر کا تواف کریں اس کی تعظیم کریں اس کی تقریم جالائیں السن منوائیں اور واپسی تک عجز و نیاز کا خوب مظاہرہ کریں تو حضرت تو اس نے پوچھا کہ بھئی تو پھر تم اس کا تواف وغیرہ کیوں نہیں کرتے بھئی تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہی ہمارے مورس عالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے جسے ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے وہ اسی طرح قابل احترام ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مشرقین نے وہاں بہت سے بت نصب کر رکھے ہیں اور ان پر غیل اللہ کے نام کی قربانیاں کر کے خون بہاتے ہیں ہم اس وجہ سے اس سے اجتناب کرتے ہیں چنانچہ وہ ان کی خیر خواہی اور سچائی کا مطرف ہو گیا اور حضیل کے ان چند افراد کے ہاتھ پاؤں کٹ دیئے اور خود مکہ کی طرف ہو گیا وہاں پہنچ کر اس نے تواف کیا قربانی کی اور سرم اڑایا اور وہاں چھے روز تک قیام کیا اس دوران وہ لوگوں کو گوشت کھلاتا رہا اور شہد کا میٹھا پانی پلاتا رہا اچھا اس نے پھر خواب دیکھا کہ بیت اللہ پر غلاف چڑھائے چنانچہ اس نے خدر اور موٹے کپڑے کا غلاف چڑھایا پھر خواب دیکھا اس کے اس سے بھی بہتر غلاف چڑھاؤ تو پھر اس نے اس پر یمن کے معافری کپڑے کا غلاف چڑھایا مگر پھر بھی اس نے خواب دیکھا کہ اس سے بھی بہتر کپڑے کا غلاف چڑھاؤ چنانچہ اس نے پھر دھاری دار سرخ کپڑے کی جو ہے اس کے اوپر غلاف چڑھایا تو مورخین کا کہنا ہے کہ طبعہ نے سب سے پہلے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا اور اس کے متولی جرہم قبیلے کو اس بات کی وسیعت کی اور ان کو بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا اور بیت اللہ کو خون مردار اور ناپاک چیزوں سے محفوظ رکھیں یہ بھی کہا اور اس نے ایک دروازہ بھی نصب کیا جس سے قابت اللہ کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کی حفاظت ہو سکے اور ساتھ اس نے تالہ بھی بنایا جو قابت اللہ کے اس دروازے پر لگایا گیا تاکہ پھر اس کو پروٹیکشن ہو جائے تو بہرحال اس سے پہلے معلوم یہی ہوتا ہے کہ قابت اللہ میں آنے جانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی تو اس نے سب سے پہلے دروازہ بھی لگایا اور اسی طرح اس نے سب سے پہلے جو ہے لوک جو ہے وہ بھی قابت اللہ کے دروازوں پر لگایا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یہودیوں کو اپنے ساتھ یمن لے کے جانے کے لیے نکلا تھا جیسے کہ ابن ساکھ فرماتے ہیں کہ طبعہ اپنے لشکر میں یہ دو علماء یہود کو اپنے ساتھ لے کر یمن کی طرف روانہ ہوا تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنی قوم کو یہودیت اختیار کرنے کی دعوت دی تو قوم نے تو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ یہودیت کو یمن میں موجود آگ کے پاس محاکمہ اور فیصلہ لے جانے کے بعد ہی قبول کریں گے تو اس کو ابن ساکھ بیان کرتے ہیں کہ طبعہ جب یمن کی حدود مملکت کے پاس پہنچا تو حمیر نے مضاہمت کی اور اسے یمن میں داخل ہونے سے روک دیا کہ ہمارے دین کو ترک کر چکے ہو لہٰذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے طبعہ نے ان کو یہودیت کی دعوت پیش کی اور کہا کہ یہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ تو اہل یمن کے مطابق وہاں ایک آگ تھی جو متنازع عمور میں دو ٹوک فیصلہ کر دیتی تھی ظالم کو لے لیتی تھی مظلوم کو چھوڑ دیتی تھی چنانچہ یمنی لوگ اپنے بتوں اور نیازوں کے ہمراہ میدان میں آئے اور یہودی علماء اپنے صحیفوں کو اپنے ساتھ لیے وہ بھی میدان میں آ گئے اور میدان میں آ کر آگ کے نکلنے کی جگہ بیٹھ گئے چنانچہ آگ نکلی اور بت پرستوں کی طرف لپکی تو وہ در کر دوڑنے لگے حاضرین نے انہیں پھر لانتان کی اور صبر کی تلقیم کی تو وہ رک گئے آگ نے بتوں اور بت پرستوں کو تو جلا کر بھسم کر دیا اور یہودی علماء صحیفوں سمیت صحیح سالم آگ سے باہر نکل آئے صرف ان کی پیشانی آرقالوت تھی آگ کے فیصلے کے بعد حمیر کا قبیلہ یہودیت کا حلقہ بگوش ہو گیا یہ حادثہ ہوا اور یمن میں یہودیت پھیلنے لگی اور یہی وجہ تھی کہ پھر وہاں پر یہودی اتنی تعداد میں ملے ابن عساق کہتے ہیں کہ مجھے کسی محدث نے بتایا ہے کہ یہودی علماء اور یمنی باشندے آگ کو دھکیلنے کے لیے آگ کے پیچھے لگ گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ جو گروہ آگ کو دھکیل کر اس کے منبے میں داخل کر دے گا وہی حق پر ہوگا یعنی یہ یمنی نمائندے اپنے بتوں کو لے کر آگ کے قریب ہی ہوئے تھے کہ آگ نے ان کو جلا کر بلکل بھسم کر دیا اور وہ پھر بھاگنے لگے اور آگ کو دھکیل کر منبے میں داخل نہ کر سکے اس کے بعد یہودی علماء آگ کو دھکیلنے کے لیے تورات کی تلاوت کرتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے تو آگ مدھم پڑ گئی اور اس کو اس کے منبے میں داخل کر دیا پھر یمنی ہمیری سب لوگ یہودیت کے قائل ہو گئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایک واقعے میں زیادہ ڈیٹیلز ہیں ایک واقعے میں کم ڈیٹیلز ہیں تو بہرحال بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ طبعہ جہاں یہ آیا تھا مکہ مکرمہ اس نیت سے آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت بھی دی اور یہ واقعہ جو ہے جرہم کے زمانے کا واقعہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے بھی پہلے کی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں